دوستو آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا ضرور محسوس ہوا ہوگا جو کام آپ کر رہے ہیں اسے پہلے بھی کر چکے ہیں یا آپ کو کسی نئی جگہ پر جا کر ایسا لگا ہوگا کہ آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق نوے فیصد لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں درحقیقت اس کیفیت کو دیجاوو کہتے ہیں فرانسیزی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے پہلے سے دیکھا ہوا اور انگریزی میں آل ریڈی سین اکثر جو لوگ دیجاوو کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ اکیلے ایسے ہیں جو یہ سب محسوس کر رہے ہیں لیکن تقریبا ہر انسان دیجاوو کے تجربے سے گزرتا ہے لیکن علم کی پوری تاریخ میں آج تک اس مذر کو سمجھنے کے لیے جس قدر بھی مفروضے قائم کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی سچے دل سے ایمان لانے کو جی نہیں چاہتا دوستو یہ بلا شبہ ایک ایسی یاداشت کی جھلک کا شائبہ ہوتا ہے جو ٹھیک سے گوھر کرنے کا پورا موقع کبھی نہیں دیتی یہ تجربہ انسان پر خود پر خود تاریخ ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی انسان دیجاوو کو اپنی مرضی سے نہیں دورا سکتا کوئی نہیں جانتا کس وقت کس لمحے کس دن کس مقام اور کس بات کے لیے آپ کو دیجاوو کا تجربہ ہو سکتا ہے عام لفظوں میں کہا جائے تو دیجاوو اس کائنات کا ایک نہایت عجیب و غریب مذہد اور سربستہ راز ہے خواتینوں حضرات اس تجربے کے دوران سب کو ایک جیسا لگتا ہے یوں لگتا ہے کہ حال میں پیش آنے والا واقعہ ماضی میں بھی پیش آ چکا ہے اور دیجاوو بڑوں کی نسبت بچوں کو زیادہ ہوتا ہے جو ہمیشہ نہایت مختصر وقت کے لیے پیش آتا ہے یعنی ایک سیکنڈ سے بھی بہت زیادہ مختصر وقت کے لیے کبھی انسان کو یاد نہیں آتا کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ ماضی میں کب پیش آیا تھا اس تجربے کے دوران اور اس کے کچھ دیر بعد تک ہر انسان کو نہایت عجیب و غریب سی ایک کیفیت محسوس ہوتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی منفرد اور مختلف پیش آیا ہے اس کے علاوہ دیجاوو کے زیادہ تجربات بعد میں یک سر بھول جاتے ہیں اور دوبارہ ذہن پر زور دینے سے یاد نہیں آتے کہ پیش آنے والا واقعہ کون سا تھا اور کس نویت کا تھا دوستو عام حالات میں ہر انسان دیجاوو کے بارے میں ذاتی تجربے کی بنا پر جانتا ہے اور اس پر گفتگو کر سکتا ہے لیکن اس کے علم میں کچھ خاص حصہ نہیں ڈال پاتا دیجاوو کے بارے میں قدیم زمانے کے غاروں میں رہنے والا انسان جتنا جانتا ہوگا ہم اکیسویں صدی کے انسان بھی بس اتنا ہی جانتے ہیں اس کے متعلق بے شمار توجیحات ہیں جو مختلف مذاہب، فلاسفرز اور مائرین نفسیات نے پیش کی ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اصولی طور پر قابل قبول نہیں ہے جب تک دیجاوو کی گتھی سلج نہیں جاتی یہ تمام کیاس آرائیاں محض کیاس آرائیاں اور مفروضے ہی رہیں گے ان میں سب سے قدیم مفروضہ ہندو مت کا ہے ہندو مت کے مطابق یہ ہماری پچھلی زندگی کی کوئی یاداشت ہوتی ہے ہندو مت میں کئی جنم مانے جاتے ہیں اور انڈین فلاسفی کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ ہندو مت میں کئی جنم اور آواغون کا نظریہ دراصل صرف اور صرف دیجاوو کی بنیاد پر کھڑا ہے یہی ایک لاجک ہے جو ہمیشہ سے جنم کے چکر کے نظریے کو کھڑے رہنے میں مدد دیتی آئی ہے ہندو مت کے مطابق انسان کئی زندگیاں گزار چکا ہے کبھی جانور بن کر دنیا میں آتا رہا اور کبھی انسان بن کر سو ہندو مت کی طرف سے دیجاوو کی یہ تعویل دی جاتی ہے کہ جب ہم دمارہ جنم لیتے ہیں تو ہماری کوئی سابقہ یاداشت نہیں ہوتی لیکن زندگی میں کبھی کبار ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماضی میں بھی اس دنیا میں رہ چکے ہیں جبکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اس کی مطالق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کچھ کام کرتی ہے اور وہ کام ہمارے نیم سوئے ہوئے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے پھر جب ہم حقیقت میں وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس پر تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات گردش کرتی رہتی ہے اور ہم خیالوں میں بہت ساری تصویروں کو بناتے ہیں ان میں سے کچھ تصویریں حقیقت سے مشابہ ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں ہماری کچھ عادات جسم کے کچھ حصے ہمارا چہرہ کسی نہ کسی حد تک ماں باپ پر جاتا ہے اسی دوران ہمارے اندر اپنے ماں باپ کی کچھ یادیں بھی آ جاتی ہیں تو جب ہمارے ساتھ حقیقت میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہو چکا تو ہمیں وہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دے جاوو کا پانچواں بڑا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک شریان ہوتی ہے جس کے دبنے سے ہمارے دماغ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں اس جگہ پر ہم پہلے بھی آ چکے ہیں جب بھی ہمارے دماغ کی وہ شریان دب جاتی ہے یا کھنچ جاتی ہے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے دوستو باباہ نفسیات فرائٹ کے نزدیک دے جاوو کئی وجوہات سے پیش آتا ہے جن میں سب سے قابل ذکر وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جس کی جزیات آپ کے لا شعور میں محفوظ ہے لیکن آپ کو کبھی بھی یاد نہیں تھا کہ آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا تھا اس خواب کے بعض اجزاء جب حقیقی زندگی میں اچانک کسی شیعہ یا واقع یا کیفیت سے ملتے جلتے محسوس ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے ناظرین گرامی شعور کا مطالعہ کرنے والی سائنسز کے مطابق دے جاوو کے بارے میں اب تک جو آراء قائم کی گئی ہیں انہیں سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہمارے جسم میں رتوبتوں کا ایک نظام ہے جس کو درپیش مختلف مسائل کے لیے جسم کے مختلف آزا متدد قسم کی رتوبتیں خارج کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے جسم میں موجود شیگر کو حضم کرنے کے لیے انسولین نامی ایک رتوبت ہے جو قدرتی نظام کے تحت کام کرتی ہے اور جب جب ہمارے جسم میں شیگر بڑھنے لگتی ہے انسولین خودکار طریقے سے میدان میں اترتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ قدرتی اور خودکار نظام کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یہ خرابی کئی طرح کی ہو سکتی ہے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جسم کو ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کوئی ایسی رتوبت حدثاتی طور پر پیدا ہونے اور ہمارے خون میں شامل ہونے لگ جائے عام زندگی میں عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے دماغ بھی جسم کا ایک حصہ ہے جب ہم کسی پرانے شرعصات سے ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چونکتے ہیں اسے پہچاننے کی ایک دو لمحے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اچانک ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے اس طرح اچانک یاد آ جانے کا عمل دماغ کی ایک عادت ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی تھیوریز ہیں ہر کسی نے اپنے طور پر دیجاوو کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور جیسا انہیں لگا انہوں نے کہہ ڈالا لیکن ان میں سے ہر ایک تھیوری پوری طرح سے مشکوک ہے ہر ایک پر کئی کئی اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں کسی بات کے شواہد موجود نہیں ہے دیجاوو کا تجربہ آج بھی ایک راز ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب بھی کسی واقعے سے دوچار ہونے لگتے ہیں تو کبھی کبار یوں ہوتا ہے کہ اس واقعے کا ایک آدھ اگلا لمحہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی جب ہم اس واقعے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکا ہے نظریہ اضافیت کی دریافت سے پہلے آئنسٹائن کے ذہن میں جو سوالات سر اٹھایا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر روشنی کی رفتار کسی حرکت کرتے ہوئے آبجیکٹ کی رفتار میں جمع کی جا سکتی ہوتی تو واقعات اپنے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ہمیں نظر آ جاتے کارل ساغان نے آئنسٹائن کے اس سوال کا ذکر کرتے وقت اس کی ایک مثال بھی لکھی ہے اگر ایک گدہ گاڑی ایک طرف سے آ رہی ہو اور ایک سائیکل سوار دوسری طرف سے اور وہ دونوں چوک کے درمیان پہنچ کر آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہمارے لیے وہ حادثہ چند لمحے پہلے پیش آئے گا اور سائیکل سوار اور گدہ گاڑی والے کے لیے چند لمحے بعد میں پیش آئے گا کیونکہ ہم تک روشنی کی جو شوا اس واقعے کے ہونے کی خبر لا رہی ہیں اس شوا کی رفتار میں گدہ گاڑی اور سائیکل کی رفتار بھی جمع کی جائے تو حادثہ ہونے کی خبر ہمیں حادثہ ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے یہ تو آئنسٹائن کا ایک بچگانہ سوال تھا جس کا جواب بعد میں اسے مل گیا کہ دراصل روشنی کی رفتار کو کسی اور شیع کی رفتار میں جمع ہی نہیں کیا جا سکتا روشنی کی رفتار سے وقتی طور پر تیز فرض کر لیا جائے تب بھی تو ایسا ہی ہوگا کہ واقعات اپنے ہونے سے پہلے نظر آنے لگیں گے ہم چونکہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا چنانچہ یہ خیال مکمل طور پر غلط ہے نفسیات کے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پرانی یاداشت نہیں ہوتی اور نہ ہی پچھلے جنم کی کوئی بازگشت بلکہ یہ وہ واقعہ اپنے پیش آنے سے صرف ایک لمحہ پہلے اپنے نزدیکی امکان کی ایک جھلک دکھاتا ہے تو اگلے لمحے اس واقعے میں داخل ہوتے ہی ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ تو ہماری یاداشت میں پہلے سے ہی موجود ہے میری سمجھ کے مطابق دیجہ و قدرت کا وہ سربستہ راز ہے جس راز کی حقیقت تک پہنچنے میں ابھی مزید وقت درکار ہے اور جس دن اس راز سے پردہ ہٹا کائنات ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ کانا تھا what HAP مزید ب LGBT موسیقی